اگر آپ مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں اور بجلی کے اضافی بل سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اگر آپ اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں یا کسی بھی جگہ سولر پینل لگوانا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آپ کیسے بغیر کسی سود کے آسان مہانہ ایک ساتھ پر سولر پینل لگوا سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب یہ جانتے ہیں سولر پینل لگوانا آج کل بہت ہی مشکل ہو چکا ہے کیونکہ لوگوں کا رجان سولر پینل کی جانب بہت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ گرمیوں میں بے تہاشا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور بل بھی اتنے زیادہ آتے ہیں کہ ایک عام آدمی با مشکل اپنا بجلی کا بل ادا کرتا ہے لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی سے بچنے کا ایک واحد حل ہے سولر پینل اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گرووی دہدر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں دوستو جیسے جیسے سولر پینل کی ڈمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے سولر پینل کمپنیوں کی جانب سے بھی ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے آج کل ایک عام آدمی کے لیے اپنے گھر میں سولر لگوانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے لیکن میزان بینک کی جانب سے ایک عام آدمی کے لیے شاندار سہولت متعرف کروا دی گئی ہے ایک عام آدمی بھی شرعی اور اسلامی طریقے سے آسان مہانہ قسطوں میں اپنے گھر پر سولر پینل لگوا سکتا ہے آپ سولر پینل لگوا کر روزانہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی سے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں میزان بینک سے سولر پینل لگوانے پر آپ سے کسی طرح کا مارک آپ یا کسی طرح کا سود نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی بینک آپ سے کسی طرح کے ہیڈن چارجز لے گا اور نہ ہی کسی طرح کے اور اضافی چارجز دیے جائیں گے طریقہ کار نہایت آسان اور سادہ ہے ویڈیو میں مکمل ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی سولر پینل لگوائیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے میٹر کو خیر بات کہیں گھر میں بجلی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اضافی بجلی وابڈا کو سیل کر کے ان سے پیسے بھی لے سکتے ہیں میزان بینک سے سولر پینل لگوانے کے لیے کون سی شرائط رکھی گئی ہیں کون سے ضروری کاغذات بینک کو دینے ہوں گے مہانہ کسٹ کیا بنے گی کتنے سال کی کسٹوں پر سولر پینل لگوائے جا سکتا ہے سولر پینل کے لیے درخواست فارم کہاں سے ملے گا کتنے دن میں آپ کی درخواست منظور ہو جائے گی اور کون سے افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے بینک آپ کو کتنے پیسے دے گا اور آپ کو کتنی ڈاؤن پیمنٹ بینک کو ادا کرنی ہوگی دوستو پچھلے سال میزان بینک سولر پینل گورمنٹ کی سکیم کے تحت دے رہا تھا لیکن نئی گورمنٹ آنے کے بعد یہ سکیم روک دی گئی تھی اور تقریباً آٹھ سے دس ماہ تک سولر فنانسنگ بند تھی لیکن اب میزان بینک نے اپنی سولر سکیم شروع کر دی ہے اگر آپ میزان بینک سے آسان ایک ساتھ پر سولر پینل لگوانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ ضروری معلومات جان سکیں اور بہ آسانی بغیر کسی سود اور بغیر کسی مارک اپ کے سولر پینل لگوا سکیں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہیں اور ایسے تمام دوست جو ہمارے چینل پر ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان تمام دوستوں سے بھی گزارش ہے ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت میزان بینک کی اوفیشل ویب سائٹ پر موجود ہوں شریعت کے مطابق سولر پینل فنانسنگ میزان سولر آپ کے گھر کے لیے مکمل سولر پینل سسٹم فنانسنگ کی پیش کش کرتا ہے آپ سولر فنانسنگ حاصل کر کے اپنے بجلی کے بلوں کو پچاس فیصد یا اس سے بھی زیادہ کم کر سکتے ہیں نیٹ میٹرنگ کے ذریعے شمسی توانائی سے پیدا ہونے والی اضافی بجلی قومی بجلی گریڈ کو واپس فروخت بھی کی جا سکتی ہے سولر فنانسنگ کی یہ سہولت مسوامہ کی بنیاد پر مبنی ہے مہانہ ایک ساتھ انیکول ہوں گی یعنی کہ مہانہ ایک ساتھ ہر سال مختلف ادا کرنی ہوں گی جیسا کہ اگر اس سال آپ کی مہانہ کس پانچ ہزار روپے ہے اگلے سال آپ کی مہانہ کس چار ہزار ہو جائے گی اور اس سے اگلے سال آپ کی مہانہ کس مزید کم ہو جائے گی یعنی آپ کی مہانہ ایک ساتھ کم ہوتی رہے گی اور اسی طرح پانچ سال تک ہر سال آپ کی مہانہ کس کم ہوتی رہے گی سولر فنانسنگ کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں مسوامہ کی بنیاد پر اسلامی اصولوں کے مطابق یہ سہولت دی جائے گی پریمیم کسٹمر کو خصوصی رائے دی جائے گی فنانسنگ کی مدد کم از کم بارہ ماہ یعنی ایک سال ہے اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ ماہ یعنی پانچ سال تک کے لیے آپ سولر پینل کسٹوں پر لگوا سکتے ہیں آپ ایک کلو وارٹ سے ایک ہزار کلو وارٹ تک کا سولر پینل لگوا سکتے ہیں فنانسنگ اماؤنٹ کی بات کریں تو آپ کم از کم ایک لاکھ روپے کا اور زیادہ سے زیادہ پچیس لاکھ روپے تک کا سولر پینل لگوا سکتے ہیں زمانت کی بات کریں تو آپ سے سولر پینل کے بدلے تین گرنٹی کے چیک لیے جائیں گے رہائش کی ملکیت کی بات کرتے ہیں وہ پروپرٹی جہاں پر سولر پینل لگوایا جائے گا درخواست ذہندہ کی ملکیت ہونی چاہیے اگر یہ جگہ خاندان کے کسی بھی قریبی فرد کی ملکیت ہے تو ایسی صورت میں گھر کے مالک شریک درخواست گزار بن جائیں گے جائداد کے دو یا زیادہ مالکان کی صورت میں ہر مالک شریک درخواست گزار بن جائے گا کو اپلیکنٹ ہونے کی صورت میں کو اپلیکنٹ سے آمدن کا ثبوت نہیں لیا جائے گا آن گریڈ سسٹم ڈاؤن پیمٹ کی بات کرتے ہیں کریڈٹ ہسٹری کے ساتھ بارہ ماہ کم از کم پندرہ فیصد اور زیادہ سے زیادہ پچاس فیصد تک کریڈٹ ہسٹری کے ساتھ بارہ ماہ کم از کم تیس فیصد یا زیادہ سے زیادہ پچاس فیصد تک آف گریڈ سسٹم یعنی اگر آپ بجلی صرف خود استعمال کریں گے اور وابدہ کو سیل نہیں کریں گے آپ کم از کم تیس فیصد اور زیادہ سے زیادہ پچاس فیصد تک ڈاؤن پیمٹ ادا کر سکتے ہیں میزان بینک پریمیم کسٹمر تیس لاکھ سے زیادہ تک کا سولر پینل لگوا سکتے ہیں تکافل یعنی انشورنس کی بات کرتے ہیں سولر پینل لگوانے پر آپ کو اسلامی حصولوں کے مطابق انشورنس بھی دی جائے گی تاکہ اگر کوئی بھی نقصان یا کوئی بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو انشورنس کے ذریعے سولر پینل کی تبدیلی یا اس کی رپیرنگ کی جا سکے ویڈیو میں آپ کو سولر پینل کی مہانہ کسٹ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا میزان بینک کی ویب سائٹ پر لون کلکولیٹر بھی موجود ہے یہاں سے سولر پینل کی مہانہ کسٹ دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ترخواست کے ساتھ کتنی فیص لی جائے گی پروسیسنگ چارجز پانچ ہزار روپے آپ سے لیے جائیں گے ڈاکومنٹیشن چارجز آپ سے بینک کے مطابق لیے جائیں گے مہانہ کسٹ لیٹ جمع کروانے پر آپ سے کسی طرح کا جرمانہ نہیں لیا جائے گا آپ مقررہ مدد سے پہلے بھی اپنی ساری ایک ساتھ ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں ایس ٹی آر فیص آپ سے ایک ہزار روپے لی جائے گی اب سولر پینل کیلکولیٹر سے مہانہ کسٹ دیکھتے ہیں سیگمنٹ میں سیلیکٹ کریں آپ جوب کرتے ہیں یا کاروبار اس کے علاوہ پینچن لینے والے افراد بھی سولر پینل کے لیے درخواست دے سکتے ہیں میں یہاں سیگمنٹ میں بزنس منٹ سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد اماؤنٹ لکھتے ہیں جتنی اماؤنٹ کا ہم سولر پینل لگوانا چاہتے ہیں میں یہاں پانچ لاکھ روپے لکھتا ہوں اس کے بعد ڈاؤن پیمٹ سلیکٹ کریں میں یہاں چالیس فیصد سلیکٹ کرتا ہوں تنیور یعنی کرز واپسی کی مدد سلیکٹ کریں میں یہاں پانچ سال سلیکٹ کرتا ہوں اب کلکولیٹ پر کلک کرتے ہیں آپ کیٹیگری میں دیکھ سکتے ہیں بزنس منٹ کوٹیشن اماؤنٹ پانچ لاکھ ڈاؤن پیمٹ دو لاکھ روپے تنیور پانچ سال پہلے سال آپ کی قسط گیارہ ہزار چار سو تراسی روپے ہوگی دوسرے سال آپ کی مہانہ قسط دس ہزار نو سو بیالیس روپے ہوگی اسی طرح ہر ماہ آپ کی مہانہ قسط کم ہوتی جائے گی اور پانچ میں سال آپ کی مہانہ قسط پانچ ہزار ایک سو آٹھ روپے ہوگی جو آپ بینک کو ہر ماہ ادا کریں گے اب بات کرتے ہیں کہ آپ سولر پینل کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے ضروری ڈاکومٹس دیکھتے ہیں پروپرٹی آنرشپ کا پروف ہونا چاہیے مجودہ بجلی کا بل دینا ہوگا آپ کے پاس پروپر فل کیا ہوا درخواست فارم ہونا چاہیے آپ کے پاس ویلڈ سی این ای سی کی کوپی ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک عدد تصویر ہونی چاہیے اس کے علاوہ سگنیچر ویریفیکیشن فارم بھی دینا ہوگا جوب کرنے والے افراد کے پاس سیلری سلپ ہونی چاہیے ایمپلائی لیٹر ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس جوب سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے ایمپلائیمنٹ کا سٹیٹس دینا ہوگا اس کے علاوہ چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ دینی ہوگی سیلف ایمپلائیڈ اور بزنس مین کے پاس انٹین نمبر ہونا چاہیے بینک پروپرائیٹرشپ لیٹر ہونا چاہیے اس کے علاوہ ٹیکس ریٹرن ہونا چاہیے کاروبار میں پارٹنرشپ کی صورت میں پارٹنرشپ ڈیٹ دینی ہوگی اور اگر آپ کا ادارہ ریجسٹرڈ ہے تو اس کی ریجسٹریشن بھی دینی ہوگی چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ دینی ہوگی یہ چند ضروری کاغذہ دے کر آپ سولر پینل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں مزان بینک کی ویب سائٹ پر وہ لسٹ بھی فراہم کی گئی ہے جن کمپنیوں سے آپ سولر پینل لگوا سکتے ہیں آپ ان میں سے کسی بھی کمپنی کا انتخاب کر سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر سولر پینل کے لیے درخواست فارم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ درخواست فارم آپ بینک کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا بینک کی کسی بھی نزدیکی برانش سے حاصل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں پرمننٹ جوب کرنے والوں کا پاکستانی رہائشی ہونا ضروری ہے آپ کی رہائش مستقل ہونی چاہیے آپ کے پاس قومی شناکتی کارڈ ہونا چاہیے درخواست دینے والے کی عمر 20 سال سے 60 سال تک ہونی چاہیے کو اپلیکنٹ کی صورت میں کو اپلیکنٹ کی عمر 75 سال تک ہونی چاہیے آپ کی جوب پرمننٹ ہونی چاہیے اور آپ کی مہانہ آمدن کم از کم ایک لاکھ ہونی چاہیے اور مجودہ جوب کرتے ہوئے آپ کو دو سال کا عرصہ گزر چکا ہو اپنی آمدن کا ثبوت آپ سیلری سلپ کے ذریعے بینک سٹیٹمنٹ کے ذریعے یا ایمپلائیمنٹ لیٹر کے ذریعے دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کانٹریکٹ پر جوب کرنے والے افراد کے بارے میں کانٹریکٹ پر جوب کرنے والے افراد کی سیلری دولاہ خرپے ہونی چاہیے اور کانٹریکٹ پر جوب کرتے ہوئے آپ کو کم از کم تین سال کا عرصہ گزر چکا ہو اور مجودہ جوب میں آپ کا پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں کاروباری افراد کے بارے میں کاروباری افراد کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہونی چاہیے رہائش مستقل ہونی چاہیے آپ کے پاس قومی شناکتی کارڈ ہونا چاہیے کاروباری افراد کی عمر تیس سال سے پینسٹ سال کے درمیان ہونی چاہیے کو اپلیکنٹ کی صورت میں کو اپلیکنٹ کی عمر 75 سال تک ہونی چاہیے کاروباری افراد کی عامدن کم از کم پانچ لاکھ روپے ہونی چاہیے اور مجودہ کاروبار کرتے ہوئے آپ کو پانچ سال کا عرصہ ہو چکا ہو انکم اسیسمنٹ کے لیے آپ بینک سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹیکس ریٹرن بھی دے سکتے ہیں کاروباری افراد کا ایکٹیو ٹیکس پیئر ہونا ضروری ہے اب بات کرتے ہیں پینچن لینے والے افراد کے بارے میں پینچن لینے والے افراد بھی پاکستانی مستقل رہائشی ہونے چاہیے اور آپ کے پاس قومی شناکتی کارڈ ہونا چاہیے پینچن لینے والے افراد اگر درخواست دینا چاہتے ہیں تو ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 70 سال تک ہونی چاہیے کو اپلیکنٹ کی صورت میں کو اپلیکنٹ کی عمر 75 سال تک ہونی چاہیے امپلائیمنٹ سٹیٹس ریٹائر یا پینچن ہولڈر ہونا چاہیے آپ کی مہانہ آمدن کم از کم ایک لاکھ ہونی چاہیے انکم اسیسمنٹ کے لیے آپ پینچن بک دے سکتے ہیں آپ بینک سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی ڈاکومنٹ دے سکتے ہیں درخواست دینے والے کے پاس اپنا انٹین نمبر ہونا چاہیے دوستو سولر پینل لگوانے کے لیے آپ درخواست فارم بینک کی کسی بھی قریبی برانچ سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ درخواست فارم آن لائن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں درخواست فارم میزان بینک کی ویب سائٹ پر موجود ہے سولر پینل آپ کو اسلامی اور شرعی حصولوں کے مطابق مہانہ ایک ساتھ پر لگا کر دیا جائے گا اگر آپ سولر پینل لگوانا چاہتے ہیں تو تمام ضروری کاغذات کے ساتھ بینک کی کسی بھی نزدیکی برانچ میں جا کر اپلائی کر سکتے ہیں دوستو میزان بینک سولر پینل کے بارے میں تمام تفصیلات آپ کو بتا دی گئی ہیں اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی آپ کے تمام کمنٹس کا جواب لازمی دیا جائے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ووٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کیگی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ